بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایزی چیزی کوکنگ میں بشامدید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں اللہ پاک سب کو خیر نئی زمان میں رکھیں آمین زمان میں آج کی دشتر کرتے ہیں آج میں آپ لوگ کے لئے بپلاو بنا رہی ہوں یمی اور مزیدار ہمیں آدھا کلو گوشت چاہیے جو ہم ککر میں چڑھائیں گے تاکہ گوشت کی اکھنی دیار ہو جائے چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے گوشت کو ککر میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں اکھنی کے لئے مسالے ڈالتے ہیں سب سے پہلے ایک پیاس ڈالنا ہے آپ کو لیسن کی جوے سات سے آٹھ ہدت چکے اب اس میں ڈالے گا کالی مرچ آدھی چائے کی چمچ سوکا دھنیا ون ٹی سپون لاؤنگیں آٹھ سے سات سے آٹھ ہدت بڑی علائچی دو ہدت نمک آدھی چائے کی چمچ اب ہم اس میں چار گلاس پانی ڈال کر اسے چولے پہ چڑھا دیں گے آدھے گھنٹے بعد اس کی اکھنی تیار ہو جائے گی تو ہم اس کے پلاو کی تیاری کریں گے گوشت اگل چکا ہے ہم نے گوشت کو اور یکنی کو الگ الگ کر دیا یقنی چھان کے ہم نے الگ رکھ لیا ہے اب ہم اگلے پتیلے میں پیاز براؤن کرتے ہیں آپ نے ایک کپ آل ڈالنا ہے اس میں ہم ایک عدد بڑا پیاز کاٹ کے ڈال دیں گے پیاز کو ہم نے جب تک براؤن کرنا ہے جب تک اس کا رنگ گولڈن براؤن نہ ہو جائے جی پیاز براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں اولاوہ گوشت ڈال کے فرائی کریں گے گوشت کو ہم جب تک فرائی کریں گے جب تک فرائی کریں گے جب تک کلر تھوڑا سا وائٹ سا ہو جائے گوشت پرائی ہو جائے تو ہم اس پر سب سے پہلے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہری میرچوں کا پیسٹ آپ نے چار پانچ ہری میرچوں کا پیسٹ بنا دینا ہے دہی دہی ہاپ کپ چکا دانیا 1 ٹی سپون زیرہ سابت 1 ٹی سپون اور مکس گرام مسالہ سابت ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالہ بھون رہا ہے اس دوران ہم نے آدھر کلو چاول کو بھی گھو دیا ہے دہی دہی کا پانی پوچھت ہو گیا اور گوشت بھون رہا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر اور ہس بے ضرورت نمک ایٹ کر دیں گے جی گوشت فرائی ہو چکا ہے جی گوشت فرائی ہو چکا تھا اچھی طرح بھون چکا تھا تو ہم نے اس میں چار گلاس یخنی کے ڈال دیا ہے اب ہم ویٹ کرتے ہیں جب تک یخنی میں بھائی نہیں آجا تھا پھر ہم نے اس میں دو گلاس چاول جو بھی گے ہوئے ہیں وہ ڈال دیں یخنی میں جب بھائی آگیا تو ہم نے اس میں دو گلاس چاول کے ایٹ کر دیا ہے چاولوں کا پانی خوشت ہو چکا ہے اس سٹیج پر آپ نے اس کے پر گارنشنگ کرنی ہے ہرا دھنیا، پودینہ، ہری مرچ اور لیمو کے اب ہم اسے پندرہ منٹ دم دے دیتے ہیں جب تک چاولوں میں دم ہو رہا ہے ہم رائتہ بنا دیتے ہیں رائتے کے لئے ہمیں ایک پاؤ دیں چاہیے اس میں ہم ڈالیں گے ہری چٹنی ہری مرچ تین ڈالیں زیرہ ایک ٹیسپون نمک ہس بیزائی کا اور دھنیا اور پودینہ ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں ہم بلینڈر میں ڈال دیتے ہیں سارے ہری مسالے اور سارے چٹنی کے مسالے ہم بلینڈر میں ڈال دیتے ہیں ہم نے سارے چیزیں بلینڈر میں ڈال دی ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پیس لیتے ہیں چٹنی تیار ہے اب ہم اسے ڈال میں مکس کر دیتے ہیں مزیدار رائتہ تیار ہے پلاو کے ساتھ یہ بہت مزی کا لگتا ہے دم ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈیش آٹ کرتے ہیں مزیدار یخنی بیپ پلاو تیار ہے آپ ضرور بنا کے کھائیے گا میں نے اس کو رائتے اور سیلٹ کے ساتھ آپ اسے کچومر کے طور پر کٹ لیجئے اس کے ساتھ پیش کیجئے آپ لوگ کو بہت مزی کا لگا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور کومنٹ کر کے بھی بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ شکریہ